اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارڈ نمبر ون کتاب قرآنی معارف مولف آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی مترجم مولانا سید حیدر رزوی مکتب اہل بیت سیو بارہ رزویہ سوسائٹی کراچی ملنے کا پتا کتاب کے کل صفات کی تعداد ہے چار سوز چوبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم فہرست عنوان تقریر نمبر پندرہ دوزخ کی ذلت سے بچنے کے لئے ایمان میں خوشو پیدا کرنا صفہ نمبر ایک اس دن کا خوف جس دن بچہ بوڑا ہو جائے گا صفہ نمبر پانچ ایک پاک دل بچہ اور قرآنی آیت کا اثر صفہ نمبر سات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تاریخی سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں صفہ نمبر آٹھ آئیمہ کا نمونہ انفاق صفہ نمبر دس بیس حج پیادہ صفہ نمبر چودہ تقریر نمبر سولہ بیست محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لئے لفظ و کرم خدا بندی ہے صفہ نمبر سترہ مٹی سے خل کیا ہے اور مٹی ہی میں واپس جانا ہے صفہ نمبر اٹھارہ نیند خدا کی عجیب نشانیوں میں سے ہے صفہ نمبر انیس تمام نعمات آیات خدا بندی ہیں صفہ نمبر اکیس خدا تم کو تاریخی سے روشنی کی طرف کھیچ کر لاتا ہے صفہ نمبر اکیس خدا کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے صفہ نمبر بائیس جناب مفضل کا دو افراد میں صلاح کرانا صفہ نمبر تئیس صرف ذات خدا باقی رہنے والی ہے صفہ نمبر پچیس اخلاص انفاق کی بنیادی شرط ہے صفہ نمبر چھبیس مسجد کی تعمیر اپنے لیے یہ خدا کے لیے صفہ نمبر چھبیس تنگ دستی میں انفاق کرنا اخلاص سے نزدیک تر ہے صفہ نمبر ستائیس قرض صدقے سے زیادہ افضل ہے صفہ نمبر انتیس جنت میں گھر اور اس کی چار دیواری صفہ نمبر تیس علی دینے والوں کو لوٹا دیتے ہیں صفہ نمبر تینتیس تخیر نمبر سترہ خدا کے مال سے خدا کو قرض دو صفہ نمبر چھتیس خدا کا یہ عظیم کارخانہ قدرہ صفہ نمبر سنتیس اس عالم میں کرونوں تحکشائیں موجود ہیں صفہ نمبر سنتیس پروردگار کا تمام عالم ہستی کو رسق فرام کرنا صفہ نمبر انتالیس موجودات زمین کی خوراک زمین سے فرام کی جاتی ہے صفہ نمبر چالیس خدا کا دائمی انفاق بشر کے لیے سزاوار ہے صفہ نمبر اکتالیس موت کے بعد باقی رہنے والی عطا کیلئے تیاری ضروری ہے صفہ نمبر بیالیس اپنی زبان سے فائدہ اٹھائیں صفہ نمبر تینتالیس تقریر نمبر اٹھارہ مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد مقصد عمر باقی ہے صفہ نمبر چھالیس برق ایجاد کرنے والا اور جراسیم دریافت کرنے والا صفہ نمبر اٹھالیس بغیر احسان اور عذیت کے عطا کرنا صفہ نمبر انچاس پتھر پر خاک اور باغ پر بجلی گرنا صفہ نمبر پچاس صدقہ چھپا کے دینا بہتر ہے صفہ نمبر باون اخلاص سے عمل علی سے سیکھو صفہ نمبر ترپن اپنے بہترین مال میں سے صدقہ نکالیں صفہ نمبر چوون غریبوں کے لیے بہترین خجونوں کے باغ صفہ نمبر پچپن زبیدہ اور قیمتی قرآن کریم صفہ نمبر پچپن صدقہ صحت مندی اور زندگی میں زیادہ افضل ہے صفہ نمبر چھپن صدقہ تہذیب نفس کا باعث ہوتا ہے صفہ نمبر اٹھاون شب قدر کی شب شب قبر کے لیے قدر کریں صفہ نمبر انسٹھ تقریر نمبر انیس قرآن میں دارالآخرت کا ذکر صفہ نمبر باسٹھ ہم قرآن سے لطف کیوں نہیں اٹھاتے صفہ نمبر چونسٹھ روزے کی قبولیت گناہ کے پریش سے مشروط ہے صفہ نمبر پینسٹھ ہر شخص کے سرمایے کے لحاظ سے نور افشانی صفہ نمبر سڑسٹھ ولایت کا نور عبادت سے برتر ہے صفہ نمبر اڑسٹھ اہلِ بہیشت کے لیے باغوں اور جاری نہروں کی بشارت صفہ نمبر انتر پلِ سرات پر بے ایمان لوگوں کی بینوری صفہ نمبر ستر مومنین کے لیے نور کی دیوار اور کفار کے لیے آگ کی دیوار صفہ نمبر بہتر بےہودہ آرزوں نے تمہیں فریفتہ کر دیا صفہ نمبر بہتر فارغ وقاد میں مسجد میں یادِ خدا میں مشغول ہونا صفہ نمبر چوہتر اقرب کا سانپ کو کاٹنا صفہ نمبر پچھتر تقریر نمبر بیس قیامت کے دین باطنی کیفیت آشکار ہو جائے گی صفہ نمبر ستتر تین روحانی نعمات جنت کی نعمات سے بڑھ کروں گے صفہ نمبر اٹھتر فضائلِ علی اور گناہوں کا کفارہ صفہ نمبر اسی شبِ قدر اور توبہ کرنے والے گناہگاروں کا نظارہ صفہ نمبر اسی غفلت اور لاپروائی کے ازباب بہت زیادہ ہیں صفہ نمبر اکیاسی موت تبدیلی لباس اور سانچے کا نام ہے صفہ نمبر بیاسی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور مومن اور کافر کی جان کنی صفہ نمبر تیراسی عبادتِ علی اور ان کے سامنے توبہ کرنا صفہ نمبر پچاسی تقریر نمبر اکیس علی سب کے حقوق کا خیال کرتے ہیں صفہ نمبر چھاسی اہل بیت کی محبت آفات و بالیات سے محفوظ رکھتی ہے صفہ نمبر اٹھاسی ایمان اور نیک آمال روحانی زندگی کا موجب ہے صفہ نمبر نوے عزت صالح مومنین کے لئے ہے صفہ نمبر بانوے جنابِ ابو ذر ایمان میں طاقتور تھے صفہ نمبر تیرانوے انسان کو صرف اپنے گناہوں سے خوف رکھانا چاہیے صفہ نمبر چورانوے تقریر نمبر بائیس جنت اور دوزخ والوں کی آپس میں گفتگو صفہ نمبر ستانوے عارضوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی صفہ نمبر نینانوے چونٹا اور دانے گندوم چلیا کی خوراق صفہ نمبر سو مومن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے صفہ نمبر ایک سو ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیغمبر گرامی کے ہمسائے بنے صفہ نمبر ایک سو دو منافق کے دو چہرے اور دو رنگیں صفہ نمبر ایک سو تین مولا کے سولہ معینے ہیں صفہ نمبر ایک سو چار تمام عوالی میں عدل الہی صفہ نمبر ایک سو چار وہ دل جو عذاب کی آیت سننے کی طاقت نہیں رکھتا صفہ نمبر ایک سو چھے حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے جنازے پر صفہ نمبر ایک سو سات یک شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے صفہ نمبر ایک سو نو تقریر نمبر تئیس ایمان کا نور اور شک اتاری کی صفہ نمبر ایک سو گیارہ چور بڑی ہمدردی کے ساتھ مال اڑا لیتا ہے صفہ نمبر ایک سو بارہ مال حلال مشکلات مال حلال مشکلات نہیں ہیں صفہ نمبر ایک سو چودہ جا تلبی اور عورت بھی فریب دینے والے ہیں صفہ نمبر ایک سو پندرہ اللہ اکبر کہنے سے کلیسہ کا لرزنا صفہ نمبر ایک سو سولہ کیا خضو خشو کا موقع ابھی نہیں آیا ہے صفہ نمبر ایک سو سترہ ذر پرستی نے مسلمانوں کو لاچار بنا دیا ہے صفہ نمبر ایک سو اٹھارہ لہو لعب اور ایمان کی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے صفہ نمبر ایک سو اٹھارہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قبر کو یاد کریں صفہ نمبر ایک سو اکیس موت کو یاد کرنا دل کی سختی کا علاج صفہ نمبر ایک سو بائیس ابن بطوتہ کے سفر نامے کا ایک مختصر حصہ صفہ نمبر ایک سو بائیس تقریر نمبر چوبیس راہِ معرفتِ خدا میں حیات میں غور و فکر کرنا صفہ نمبر ایک سو چوبیس حقیقتِ حیات کا ادراک ممکن نہیں ہے صفہ نمبر ایک سو پچیس بدنِ انسانی میں حیات کے اثار صفہ نمبر ایک سو چوبیس درخت کی جڑ پتھر کو بھی شگافتہ کر دیتی ہے صفہ نمبر ایک سو ستائیس اس بے رنگ پانی سے ہزاروں رنگ پیدا کرنا صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس دکھائی نہ دینے والے پودے صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس حیوان خور درخت صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس آنکھیں آجائے بات کو دیکھنے کے لیے اور قوتِ شامہ صفہ نمبر ایک سو اونتیس حیاتِ نباتی اور حیوانی کے مراتب مراتب صفہ نمبر ایک سو تیس حیاتِ انسانی روحِ ایمانی ہوتی ہے صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس خضول خرچی اور ایمان سے دوری صفہ نمبر ایک سو تیس شراب ایمان کی زد صفہ نمبر ایک سو تیس نعماتِ خدا کی عوض دین کی خدمت کریں صفہ نمبر ایک سو تیس ظلم کے باعث مردہ زمین کو عدل سے زندہ کیا جائے گا صفہ نمبر ایک سو چونتیس رشتہ جوڑنے میں بیجا عیب نکالنا ظلم ہے صفہ نمبر ایک سو چھتیس علی بن زیاد بصری کو حضرت علیہ علیہ السلام کی نصیحہ صفہ نمبر ایک سو سنتیس امام مہدی عدل کے علمبردار صفہ نمبر ایک سو اٹھائیس اصلاح کیلئے جنگ اور قہد صفہ نمبر ایک سو انتالیس ندائی آسمانی اور حضرت عیسیٰ کا نزول صفہ نمبر ایک سو چالیس اقل کامل کے ساتھ لوگ مسلح غیبی کے ساتھ ہو لیں گے صفہ نمبر ایک سو تالیس ظہورِ حجت کی دعا اثر رکھتی ہے صفہ نمبر ایک سو تالیس تقریر نمبر پچیس معرفتِ خدا اقلن واجب ہے صفہ نمبر ایک سو تالیس صرف اپنے ارادے سے حرکت کرنا یہ قدرتِ حیات ہے صفہ نمبر ایک سو پہنٹالیس جانوروں میں سمجھ روحِ حیوانی کے سباب ہے صفہ نمبر ایک سو پہنٹالیس بندر و بکری اور دہی کا برتن صفہ نمبر ایک سو چھالیس جان دینا اور لینا خدا کی اختیار میں ہیں صفہ نمبر ایک سو ستالیس عدل زمین کو حیاتِ معنوی بخشتا ہے صفہ نمبر ایک سو اننچاس خدا بند کریم دل کی زمین کو زندہ کرتا ہے صفہ نمبر ایک سو اننچاس صدقے کے ذریعے آتشِ جہنم سے نجات حاصل کریں صفہ نمبر ایک سو پچاس شہرداری میں کوتاہی ہلاکت کا سبب ہے صفہ نمبر ایک سو باون قرضِ حسنہ کی تین شرائط صفہ نمبر ایک سو تیریپن خدا کی راہ میں دو ہاتھوں کو قربان کرنے کے بدلے دو پروں کا ملنا صفہ نمبر ایک سو چوون تقریر نمبر چھبیس ہماری دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی صفہ نمبر ایک سو چھپن اطاعت گزار بندی کی دعا جل قبول ہوگی صفہ نمبر ایک سو اٹھاون اجابت ازباب کے وسیلے سے بتدریج ہوتی ہے صفہ نمبر ایک سو ساٹھ ایک عابد کا شریف زادی سے نکاح صفہ نمبر ایک سو ایک سٹھ ابھی استجابات دعا میں تاخیر مسلحتن ہوتی ہے صفہ نمبر ایک سو تیری سٹھ آگ اور پانی اور خواب کی عجیب تعبیر صفہ نمبر ایک سو چونسٹھ چالیس سال بعد خدا نے دعا مستجاب فرمائی صفہ نمبر ایک سو چھاسٹھ انفاق کا بدلہ دنیا میں کیوں نہیں ملتا صفہ نمبر ایک سو سٹھ سٹھ حلال مال کو حلال مصرف میں صرف کریں صفہ نمبر ایک سو اٹھ سٹھ صدقے کا عوض بعض وقت آفز سے بچاتا ہے صفہ نمبر ایک سو انتر تقریر نمبر ستائیس حقیقی ایمان عمل سے جدہ نہیں صفہ نمبر ایک سو ستر صدیق بہت رازدگو اور باکردار ہوتا ہے صفہ نمبر ایک سو اکتر انسان مال سے زیادہ مخلص ہے صفہ نمبر ایک سو بہتر غیر خدا سے امید لگانے سے رسوہ ہو جاتا ہے صفہ نمبر ایک سو تیہتر صدقین کے سردار علی مرتزہ کے ساتھ محشور ہوں گے صفہ نمبر ایک سو چوہتر مومنین میں صلح کرانے میں جھوٹ کی ممانیت نہیں ہے صفہ نمبر ایک سو چھتر آئیمہ اپنی امت پر گواہ ہیں صفہ نمبر ایک سو چھتر کافر دوزخ میں ضرور جائیں گے صفہ نمبر ایک سو ستر عالم برزخ کی جنت کا مشاہدہ اور اس کے فراق میں نالا و فریاد صفہ نمبر ایک سو انناسی ہم سب کو اپنی آقمت سے ڈرنا چاہیے صفہ نمبر ایک سو اکیاسی شفاعت اہل بیت اور رحمت خداوندی صفہ نمبر ایک سو چوراسی تقریر نمبر اٹھائیس حقیقت شناسی انسان کی خصوصیات میں سے ہے صفہ نمبر ایک سو پچاسی دنیا کے معنی نزدیک تر یا پس تر ہیں صفہ نمبر ایک سو چیاسی لاب ایک محنت طلب ہے لیکن بے فائدہ کام ہے صفہ نمبر ایک سو چیاسی موت اور کھیل کا خاتمہ صفہ نمبر ایک سو اٹھاسی لہو ایسا شغل ہے جو حدف سے پیچھے ہٹا دیتا ہے صفہ نمبر ایک سو اٹھاسی زینت دل لبھانے والی چیز ہے صفہ نمبر ایک سو نوے حجاب خصوص حجاب حقوق زوجین کو دوان بخشتا ہے صفہ نمبر ایک سو بانوے مکان میں زینت ہے صفہ نمبر ایک سو تیرانوے پیغمبر گرامی کے حضور نصب پر پیغمبر گرامی کے حضور نصب پر فخر کرنا صفہ نمبر ایک سو تیرانوے ایک چوہا اور سونے کی اٹھارہ اشرفیاں صفہ نمبر ایک سو پچانوے تقریر نمبر انتیس نماز جماعت بزرگ ترین شعار اسلام صفہ نمبر ایک سو اٹھانوے اپنی زبان سے فائدہ اٹھانا بھی نعمت خدا ہے صفہ نمبر ایک سو ننانوے اخروفی امور میں فکر کرنا قلبی عبادت ہے صفہ نمبر دو سو ایک انسانی کامال کے لیے روزہ ایک عظیم عبادت ہے صفہ نمبر دو سو دو روزہ عام و خاص اور خاص و خاص صفہ نمبر دو سو چھے لکھے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں صفہ نمبر دو سو سات تقریر نمبر تیس روزہ کی حالت میں ذکر خدا کی لذت کا ادراک کرنا صفہ نمبر دو سو آٹھ حضرت موسیٰ نے چالیس روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا صفہ نمبر دو سو نو ابن بابویہ کا ہزار سالہ تازہ جست صفہ نمبر دو سو دس بغیر خودشناسی کے خلقت کی شناق کا کوئی فائدہ نہیں صفہ نمبر دو سو گیارہ انسان کے اندر روحانی اور حیوانی دونوں کشمکش پائی جاتی ہے صفہ نمبر دو سو بارہ تُو میرے بندے کا غلام ہے صفہ نمبر دو سو پندرہ ماویہ کا مال ابو ذر کو متاثر نہ کر سکا صفہ نمبر دو سو پندرہ مشتوہ چیزوں میں توفیق مشتوہ چیزوں میں توافق اور احتیاط کرنا چاہیے صفہ نمبر دو سو سترہ حضرت علیہ علیہ السلام نفس کے اسیر کبھی نہیں رہے صفہ نمبر دو سو اٹھارہ انسان کو راستہ اور گڑا معلوم ہے صفہ نمبر دو سو انیس خدا کی طرف سے کوئی جبر نہیں صفہ نمبر دو سو انیس جس کے چھت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی برف پڑتی ہے صفہ نمبر دو سو بیس شرع قاضی سونے کی اشرفیوں کا اسیر صفہ نمبر دو سو بیس تقریر نمبر اکتیس مدرکات کا وجود روح کے تجرد کی دلیل ہے صفہ نمبر دو سو تیس خوارزم شاہ کا روح کی طاقت سے علاج صفہ نمبر دو سو چوبیس وہ بھانسی کے خوف سے ہلاک ہو گیا صفہ نمبر دو سو پچیس روح کے امور میں دوسرے کاموں رکاوٹ نہیں بنتے صفہ نمبر دو سو ستائیس طاقت خدا بندی طاقت خدا بندی موت کے وقت ظاہر ہو جاتی ہے صفہ نمبر دو سو اٹھائیس سکندر آزم کا جنازہ اور کھلے ہوئے خالی ہاتھ صفہ نمبر دو سو اٹھائیس سکندر آزم قبرستان میں بحلول کا حقیمانہ جواب صفہ نمبر دو سو تیس انسان اپنی روح کے اثر سے معرفت حاصل کر سکتا ہے صفہ نمبر دو سو اٹھائیس انسان کی روح کا کوئی مقام نہیں ہے صفہ نمبر دو سو بتیس پروردگار کی حقیقت کو حقیقت روح کی طرح نہ سمجھیں صفہ نمبر دو سو تیس حضرت اسرائیل کا کام حیرت انگیز ہے صفہ نمبر دو سو چونتیس روح تنہا ہوتے ہوئے بھی ہزاروں کام انجام دیتی ہے صفہ نمبر دو سو چھتیس روح کے کام بدن کے وسیلے سے صفہ نمبر دو سو سیتیس خواب تجرد تجرد روح کی علامت ہے صفہ نمبر دو سو اٹھائیس تمہیں تلوار اصلاح کرنے کے لئے دی گئی تھی صفہ نمبر دو سو چالیس اپنی روح کی حفاظت کریں صفہ نمبر دو سو بیالیس دنیا تم کو یاد خدا سے غافل نہ کر دے صفہ نمبر دو سو تیسی تقریر نمبر تیس صفات و افعال خدا اور توہید اسلامی صفہ نمبر دو سو پیالیس شکمہ مادر میں بچے کو خدا کا رزق فرام کرنا صفہ نمبر دو سو چھالیس یہ تمام نعمات خدا کی جانب سے ہیں صفہ نمبر دو سو سیتالیس ماویہ کا شکم اور حاویہ جہنم صفہ نمبر دو سو پچاس توہید پر ایمان لانا شرک سے توبہ کا باعث ہوتا ہے صفہ نمبر دو سو باون صرف رحمت خدا سے امید لگانا اور گناہ کا خوف رکھنا صفہ نمبر دو سو پیالیس اہل توہید اپنے دوست پر جانبی فدا کر دیتے ہیں صفہ نمبر دو سو پچپن تخلیر نمبر تینتیس خدا کا اپنے بندوں کی تربیت کرنے پر یقین صفہ نمبر دو سو اٹھاون خدا کا ہمیشہ ساتھ رہنے پر یقین رکھنا صفہ نمبر دو سو انسٹھ ایک گھڑی کا ایمان گناہ سے بچا لیتا ہے صفہ نمبر دو سو اکسٹھ نجاشی کے دربار میں مہاجرین کا کردار صفہ نمبر دو سو تیرے سٹھ فیرون کا جادو اور ایمان کی طاقت صفہ نمبر دو سو چھا سٹھ کس طرح مومنین کو زندہ جلایا گیا صفہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ تقریر نمبر چونتیس تہذیب اور تمدن کے نام پر حیوانیت صفہ نمبر دو سو انتر حکم لاب کا تعلق عنوان سانوی سے ہے صفہ نمبر دو سو اکسٹھ مومن خدا کے کاموں پر حیران ہوتا ہے صفہ نمبر دو سو چھا سٹھ شیر کی تشریح صفہ نمبر دو سو پیچھتھ مامون کی موت کا وقت اور لشکر کا موائنہ صفہ نمبر دو سو بیاسی اخلاص عمل علی سے سیکھو صفہ نمبر دو سو تیرہ سی سوہاگ رات اور سپاہ سے خداوندی صفہ نمبر دو سو چورہ سی آقل لوگ خیات رحمانی اپناتے ہیں صفہ نمبر دو سو اٹھاون تقریر نمبر پینتیس اطاعت اور توبہ کے سبب انسان کی مقورت صفہ نمبر دو سو اکانوے امام سجاد کی زہری سے گفتگو صفہ نمبر دو سو بانوے آسمان اور زمین کے برابر جنت کی وسط صفہ نمبر دو سو تیرہ نوے نیکی میں سبقت کرنا ایمان کا نتیجہ ہے صفہ نمبر دو سو چورہ نوے تقریر نمبر چھتیس آخرت کے لئے جلدی کرنا بہتر ہے صفہ نمبر دو سو چھانوے جنت آپ کے لئے موجود ہے صفہ نمبر دو سو ستانوے علامہ مجلسی اور بہشتی تاہم سے شفایابی صفہ نمبر دو سو اٹھانوے ہمیشہ کا ثواب صرف فضل خداوندی ہے صفہ نمبر دو سو نانوے ایک آنار روزانہ اور ستر سال کی عبادت صفہ نمبر دو سو نانوے کئی عمر عبادت کا عوض دو آنکھیں صفہ نمبر تین سو کتابِ الٰہی میں تمام حوادث مدرج ہیں صفہ نمبر تین سو ایک مقدراتِ الٰہی انسانی اختیار کے ساتھ ہیں صفہ نمبر تین سو تین مادی امور پر خوش ہونا غلطی ہے صفہ نمبر تین سو چار سچے خواب مقدرات کی دلیل ہیں صفہ نمبر تین سو چھے مردہ داماد اور قبرِ حسین کی زیارت صفہ نمبر تین سو ساتھ مالِ یتیم اور سود خوری صفہ نمبر تین سو آٹھ تقریر نمبر سنتیس قرآن کی تعلیم دنیا اور آخرت میں راحت کا باعث ہے صفہ نمبر تین سو بارہ جنگل و بائیوان لیکن دل زندہ و روشن صفہ نمبر تین سو چودہ اپنے مردہ بیٹے کو لپیٹ دیا لیکن خود صفہ نمبر تین سو پندرہ موت مرنے والے اور اس کے پسمندگان کے لیے بہتر ہے صفہ نمبر تین سو سترہ تقریر نمبر اٹیس قرآن آسمانی میں خدا کا عدل صفہ نمبر تین سو تیس زمین کے گرد حسار عدلِ الٰہی کا مظہر ہے صفہ نمبر تین سو چوبیس خدا نے ہر حیوان کو اس کی ضرورت کی مطابق عطا کیا ہے صفہ نمبر تین سو پچیس آنکھوں کی پلکیں اور اس کے بے انتہا فوائد صفہ نمبر تین سو چوبیس قوانینِ الٰہی انسان کے لیے ہیں صفہ نمبر تین سو ستائیس قوانین وضع کرنا خدا کی شان ہے صفہ نمبر تین سو اٹھائیس عبادت کے لیے بھی میزان معین ہے صفہ نمبر تین سو تیس فقہِ اسلامی کے جامعہ ترین قوانین صفہ نمبر تین سو اکتیس تقریر نمبر انتالیس پیغمبروں کے موجزات ان کی صداقت کی دلیل ہیں صفہ نمبر تین سو تیس موسیٰ کا خدا جاگ رہا ہے صفہ نمبر تین سو پیتیس پیغمبرِ گرامی کو مشرقین کی درخواست اور تجویز صفہ نمبر تین سو سیتیس ایک دھوکے باشخص اور تین روز خربوزے کا موجزہ صفہ نمبر تین سو اٹھائیس پیغمبرِ اسلام کا موجزہ ہمیشہ کے لیے ہے صفہ نمبر تین سو چالیس پیغمبروں کے ساتھ کتابِ الٰہی صفہ نمبر تین سو بیالیس میزانِ عدل کو پھیلانے میزان عدل کو پھیلانے کیلئے ہے صفہ نمبر تین سو چوالیس لوہے کے ذریعے دشمن سے بچاؤ اور فائدہ حاصل کرنا صفہ نمبر تین سو پیتالیس دشمنانِ دین کے ساتھ اسلحے سے جنگ کرنا صفہ نمبر تین سو سیتالیس جنت کا راستہ بہت دشوار گزار ہے صفہ نمبر تین سو اننچاس تقریر نمبر چالیس جتنی زیادہ انسان کی ضرورت ہے اتنی زیادہ وہ چیز خلق کی گئی ہے صفہ نمبر تین سو تیرے پن تیرا شکر کرنے کی توفیق بھی تیرے ہی جانب سے ہے صفہ نمبر تین سو پچپن نصرتِ خدا سے مراد نصرتِ اسلام ہے صفہ نمبر تین سو پچپن خدا غیبِ مطلق ہے صفہ نمبر تین سو ستاون گھدے کی راہ میں جان دینا صفہ نمبر تین سو اٹھاون خدا کو آپ کی نصرت کی کوئی ضرورت نہیں صفہ نمبر تین سو انسٹھ ضرب کھاتے ہوئے ابراہیم اودنگ کی عجیب نصیحت صفہ نمبر تین سو اکسٹھ حضرت نو شیخ الانبیاء اور انکاس سن مبارک صفہ نمبر تین سو باسٹھ بدھ پرستی کو کیوں دوام حاصل ہوا صفہ نمبر تین سو تیرے سٹھ مجسمہ بدھ پرستی کی شروعات ہے صفہ نمبر تین سو پہنسٹھ اکثر لوگ اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں صفہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ حضرت عیسیٰ کی مختصر آبیتی صفہ نمبر تین سو سٹھ سٹھ پہلے زمانے میں مسلمان قرآن پڑھتے اور حرش کرتے تھے صفہ نمبر تین سو انتر تقریر نمبر اکتالیس زمین حجت خدا سے ہرگز خالی نہیں ہے صفہ نمبر تین سو تیہتر حضرت عیسیٰ کی پہروی کی بدولت عیسائیوں میں مہربانی صفہ نمبر تین سو چہتر عیسائیوں میں رہبانیت کی ابتداء صفہ نمبر تین سو پچھتر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لائے صفہ نمبر تین سو سٹھتر مسجد زرار اور ابو آمیر راہب صفہ نمبر تین سو اٹھتر ابو آمیر کے حد کنڈے اور تنہائی میں حلاقت صفہ نمبر تین سو اناسی کسی کے گناہ بخشنا ایک عظیم خیانت ہے صفہ نمبر تین سو اسی جنت فروشی کی دکان بند کروا دی صفہ نمبر تین سو بیاسی کلیسہ کی خرابی کی وجہ سے کمیونیزم زیادہ پھیلائے صفہ نمبر تین سو تیراسی ہمارے زمانے کا روح اللہ خمینی ہے صفہ نمبر تین سو چوراسی علی نے ایک بھاری پتھر کو اٹھایا اور چشمہ آپ جاری ہو گیا صفہ نمبر تین سو چوراسی راہب علی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا صفہ نمبر تین سو پچاسی تقریر نمبر بیالیس جب آپ کا ایمان پختہ ہے تو تقوی اختیار کریں صفہ نمبر تین سو اٹھاسی گناہ کرتے وقت حق طالعہ کو حاضر و ناظر جاننا صفہ نمبر تین سو نوے تمام طبقات میں تقوی پیدا ہونا چاہیے صفہ نمبر تین سو نوے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ خواتین کے لئے مشل راہ ہیں صفہ نمبر تین سو تیرانوے اپنی شادیوں میں سادگی کو اپنائیں صفہ نمبر تین سو پچانوے حضرت امام رضا علیہ السلام کا غلاموں کے ساتھ کھانا تنابول فرمانا صفہ نمبر تین سو چھانوے مانوی منصب سے عجز و انکساری پیدا ہوتی ہے صفہ نمبر تین سو ستانوے عوام کی نمائندگی سرداری نہیں خدمت گزاری ہے صفہ نمبر تین سو اٹھانوے اگر بندہ خدا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا صفہ نمبر تین سو نینانوے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بندگی کے حامل ہیں صفہ نمبر چار سو اہل مدائن کا حضرت علی علیہ السلام کا احترام کرنا صفہ نمبر چار سو ایک یہ اجدہہ ہے کیسے مر سکتا ہے صفہ نمبر چار سو دو تقریر نمبر تینتالیس متدین مومن پر متدین مومن پریزگار ہے صفہ نمبر چار سو چار متقین کے سردار کی زبان سے تقوی کے اثار صفہ نمبر چار سو پانچ ولایت اور حکومت کے عمر میں رسول پر ایمان صفہ نمبر چار سو سات دیندار شخص رحمت خدا سے دو فائدے اٹھاتا ہے صفہ نمبر چار سو نو نور باطل سے حق کو پہچاننے کیلئے نور باطل سے حق کو پہچاننے کیلئے ہے صفہ نمبر چار سو دس خداوند کریم کا دیندار مومن کو بخشنا صفہ نمبر چار سو گیارہ اہل کتاب گمان نہ کریں کہ مسلمان فضل خدا سے دور ہیں صفہ نمبر چار سو بارہ ان کا مطمئن نظر اسلحہ فروغ کر کے مال کمانا ہے صفہ نمبر چار سو تیرہ تقریر نمبر چوالیس یہود و نصارہ کے پاس فضل خدا میں سے کوئی چیز نہیں صفہ نمبر چار سو پندرہ قرآن جو وحی الہی ہے مسلمانوں کے لئے باعث فخر ہے صفہ نمبر چار سو اٹھارہ حرف زائد بلاغت دے قرآن کے خلاف ہے صفہ نمبر چار سو انیس کمالات مانوی صفہ نمبر چار سو بیس کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین روز تک آگ میں جلتے رہے صفہ نمبر چار سو بائیس عطائے خدا اسی کی طرح بزرگ و برطر ہے صفہ نمبر چار سو تیس عرض ناشر محترم قائرین السلام علیکم ادارے کی جانب سے مارکت العارہ تفسیر سورہ حدید جو کہ آیت اللہ سید عبدالحسین شہید دستغیب کی تقریر کا مجموعہ ہے آپ کی خدمت میں ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے جلد اول کی اشاعت کے بعد شدت سے احساس کیا گیا کہ قرآنی معارف تفسیر سورہ حدیث جلدوئم آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں لہٰذا ادارے نے جلد شائع کرنے کے لئے جتنی ممکن ہو سکا کام کو پائے پائے تکمیل تک پہنچایا گیا ہے اور آپ کے تعاون سے یہ کام مکمل ہونے پر آپ کی خدمت میں قرآنی معارف جلدوئم حاضر ہے فارسی زمان سے اردو قالی میں ڈھال کر کتاب کو شائع کیا جانا خاصا مشکل کام تھا لیکن علماء کے تعاون سے احسن ہو سکا ہے ترجمہ کے دوران احتیاط کے پہلو محلوظ رکھا گیا اور کوشش کی گئی ہے کہ زبان و بیان میں کوئی خامی نہ رہنے پائے اور ترجمہ کے بعد نظر ثانی بھی کی گئی ہے لیکن ادارہ صاحب نظر حضرات کی جانب سے کسی قسم کی خامی کی نشاندہی کو اپنی رہنمائی تصور کرتی ہوئے قبول کرے گا آخر میں ادارہ دعا گو ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور زمانے کی امام کو ہم سے خوشنوت فرمائے آمین ادارہ مقتب اہل بیت